موڈی کا تو فیصلہ ہو گیا ہے آپ موڈی کے حرکتیں دیکھیں کیا وہ چھ بلین ڈالر کے لیے اس فو ہنڈرڈ سسٹم نہیں لیا ہے کیا تین بلین ڈالر کے لیے ہیلیکاپٹرز اور سرفیس تو سرفیس میسائل نہیں لیا ہے کیا فرانس سے وہ رافائل فائٹرز نہیں لیا ہے یہ کس کے لیے لڑ رہا ہے آپ سمجھتے ہیں یہ چین کے خلاف امریکہ جھوٹ کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے کہ اس کو ہم چین اگر امریکہ ان کو چین کے لڑنے کے لیے ہتیار دے رہے ہیں یہ اس کے ہتیار ہمارے خلاف ہوں گے ایک انڈین سفیر نے مجھے کہا انفارملی مجھے کہا کہنے لگا جس دن تمہارے نیوکلیر ویپنز ختم ہوتے ہیں پانچ اور بنگلہ دیش بنیں گے دیکھئے ان کا مقصد خاص طور موڈی کا اس کا مقصد is clear it is stated موڈی کی ابھی آپ موڈی کی نیٹر آپ تقریب سنیں جو اس نے جا کے کچھ کورپریٹ سیکٹر میں کی ہے اس میں وہ تمام چیزیں 370 سے لے کے سٹیشن سے بل ایک سے لے کے نیچے تک گنواتا ہے اور کہتا ہے ڈن 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 یعنی he is feeling proud of what he has done اور بھارت کے ساتھ بڑی بڑی ڈیلز آمز ہو جانا پاکستان کہاں ہے خطے میں اس سوپر پاور کے سامنے اور کیا بھارت ہی وہ قریبی اور جو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے ان فیوچر وہ وہ status حاصل کر لے گا پھر دیکھئے بات سمجھ یہ ٹرمپ اور نیتن یاہو اس کے جگری دوست ہیں ان کا اس کو کیا اڈوائز ہے نیتن یاہو تو کہہ رہا ہے اس کو بار بار وہ کرو ان کے ساتھ جو میں نے فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہے اور کوئی تمہیں چھوے گا نہیں کوئی تمہیں کچھ نہیں کر سکتا بھرگیڈیر غزنفر صاحب ابھی پہلے بھی بات ہوئی بھارت کے ساتھ جو امریکہ نے صرف عام ڈیلز کی ہیں ساڑھے تین ارب ڈالر کی کی ہیں جو ہلالی صاحب کا موقف ہے آپ کے سامنے ہے ہم کہاں کھڑے ہیں اس میں کس کی جیت کس کی شکست ہوئی یا بھارت امریکہ کا تعلق اور مضبوط ہوا اور ہمیں صرف ایک لولی پاپ دے کے ایک بیان میں کہ جی ہم کر رہے ہیں دو چیزیں ہیں حلالی صاحب سمجھتے ہیں دنیا بھی سمجھتے ہیں یہ ڈیپلومیسی ہوتی ہے یہ فر فیس آف ہوتی ہے یا فوٹوگرافک سیشن ہوتا ہے اب جو کچھ ٹرمپ کا جو وزٹ ہوا پولیسی آپ نے اپنی خود مرکب بڑھا ہے کشمیر کے لیے ٹرمپ کا کوئی کردار ہو سکتا ہے؟ کشمیر کے لیے ٹرمپ کا کوئی کردار نہیں ہے ٹرمپ کشمیر کے لیے یو اینو کا بھی کوئی کردار ہے یو اینو تو بھائی ختم ہو گئی ہے نہیں وہ اپنے آپ کو بار بار سالس کی ضرور پرکتے ہیں یو اینو اس بکم یو این سی یونائٹی نیشن کورپریشن جس کا جرنل میننیجر امریکہ ہے جب انہوں نے کسی ملک پہ حملہ کرنا ہوتا ہے امیری کے سنسط نے سنشودن بل پاس کیا ہے اس بل کے انترگت بھارت کی سیما پر گلوان گھاٹی میں بھارت کے خلاف چین کی آکرم اکتہ کا بیروت کیا گیا ہے ساتھی دکشن چین ساگر جیسے ویوادید ستلو اور ان کے چاروں طرف چین کے بڑھتے ویستارواد کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے امریکی سنسط میں انٹی اے اے بل پاس کرنا چین کے لیے خطرے کا ہے ایک اور بگل ہے اس میں سیدھی طور پر تین سندش ہے پہلا سندش ہے چین کے لیے کہ اب چین کا سیدھا اور زمینی ویروت ہوگا دوسرا سندش ہے بھارت کے لیے کہ امریکہ چین کے قلاب بھارت کے ساتھ کھڑا ہے جس میں ویسے بھی کوئی سندش نہیں ہے تیسرا ویشوک سندش ہے جو جنیا کے ہر اس دیش کو سرکشا کا آشوہ سند دیتا ہے جو چین جیسے کسی ویستاروادی دیش کا شکار بنا ہے یا بن سکتا ہے انٹی اے اے بل کو سرو سممتی سے امریکی سنسط میں پاس کرتے سمیں سپشتہ کیا گیا کہ امریکہ چین کے ویستارواد کے ویروت میں اس بل کو پاس کر رہا ہے اور اس کا حالیہ مزاہر ہیرا چین نے بھارت کے خلاب کیا ہے جہاں چین کورونا کے بھاہنے بھارتی اکشتر پر اتکرمن کرنے کی منشاہ رکھتا ہے چین کے ویستارواد پر چنطہ امریکی پرتیمدی سبھانی چین کے ویستاروادی ویبھار پر گہری چنطہ جتائی اور کہا کہ باسطبیق نینترن ریکھا دکشت چین ساگر سین کاکودویب کے جیسے بیوادیت کشتروں میں چین کے دوارہ کیا جانے والا اتکرمن امریکہ نے بھارتی اگلوان گھاٹی میں چینی سینکوں کی خونی جھڑپ اور دکشن چین ساگر کشتر میں چین کے اتکرمن کی کوششوں کی مکر نیندہ کی ہے بھارت اور چین کے سیناؤں کے بیج سیما پر بڑھ رہا ہے بڑھ رہے دباؤ کے بیج امریکہ بھی کود پڑھا ہے اب جبکہ لگداخ کشتر میں دونوں دیشوں کی سین نے ٹکڑیا ایک دوسرے سے کچھ سو میٹر کی دوری پر تینات ہے اور دونوں طرف سے سینکوں کی سکھیا بھی بڑھائی جا رہی ہے تب امریکہ کے راشترپتی ڈونال ٹرمپ نے ماملے کو سلجھانے کی لئے مدیستہ کرنے کی پیشکش کی ہے ویسے بدھوار کو چین نے بھی اپنے رکھ میں بدلاغ کا سنکیر دیا ہے چین کے ویدیش منترالائی نے بھارت کے ساتھ سیما پر اتپرنا تناف کو ستیر پر نیاندرن میں بتایا ہے راشترپتی ٹرمپ نے بدھوار بھارتی سمیان نسار شام تقریباً پاج وجے یہاں ٹویٹ کیا ہے کہ ہم نے بھارت و چین کو یہاں سچت کیا ہے کہ امریکہ ان کے سیما ویواد کو سلجھنے میں اس میں مدیستہ کرنے کی لئے تیار ہے وہ سکشم ہے بھارت و چین کے بیچ سیما ویواد پر پہلی بار امریکہ یا کسی دوسرے دیش نے ٹپرنی کی ہے بتایا جا رہا ہے کہ امریکی راشترپتی کی طرف سے بیان دینا ہی ماملی کی گمبرتہ کو بتا رہا ہے ٹرمپ نے سنبھاوتہ گمبرتہ کو دیکھتے ہوئے اور تناف کی سطر کو کم کرنے کے لئے یہاں ٹویٹ کیا چینی سینیکوں کے لدہ کے کشیتر میں بھارتیہ سیما میں گز آنے اور ٹینٹ بنائے جانے کی ستھی کو دیکھتے ہوئے پی ایم نریندر موڈی نے منگلوار کو این ایسے اجید ڈوبال رکشا منتری راجنات سیہاں سی ڈی ایس بیپین راوت و تینوں سیناؤں کے پرموک کے ساتھ بیٹھک گئی تھی اس بیٹھک کو انتر راشتریہ میڈیا میں کافی پرموکتہ سے جگہ دی گئی امریکی راشترپتی کے اس بیان سے ٹھیک پہلے امریکی ویدیش منترالائی کی ایک ورشتر ادھیکاری نے چین کی قرب سے بھارتیہ سیما میں پرویش کی گھٹنا کو بہت چندہ جنک قرار دیا تھا